عداب صاحبین آپ دیکھ رہے جوڑی نیوز آف ڈیٹ میں ہوں آپ کے ساتھ شفیق آج میں موجود ایریا ٹنڈیوٹ جمولہ کے بیچ میں آج یہاں بہت بڑی ایک فقر کی بات ہے کہ ایک ریٹائرمنٹ صوبہ دار شانواز صاحب آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی مان ہستی جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے امیلے زلفکار صاحب تو صاحب سے آج شانواز صاحب کے بارے میں بات کریں گے صاحب ان کی خوشی کے بیچ میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں ابھی صاحب کے صاحب تم پہنچنے صاحب ان کے لئے آپ ان خوشی کے لئے آپ کیا بولیں گے میں مبارک بات دینا چاہوں گا ان کو کہ یہ دیش کی سیوہ کر کے ایک لمبا عرصہ اٹھائیس سال شانواز صاحب دیش کی خدمت کر کے دیش کی دفعہ کر کے یہاں پہ آج ریٹائر ہو کے آ رہے ہیں یہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں یہ لوگ بارڈر پہ زندہ رہتے ہیں تو ہم لوگ آرام سے اپنے گروہ میں سوتے ہیں تو ہمیں ان کے جو ڈیڈیکیشن ہے جس طرح سے ان کی کمیٹمنٹ ہے میں مبارک بات دوں گا ان کے اور ان کے پریوار کو ان کا سارا پریوار جو ہے وہ ایک وطن پرست پریوار ہے تو بہت خوشی کی بات ہے یہ یہاں پہ آئے ہیں جس طرح سے انہوں نے دیش کی خدمت کی ہے دیش کی رکشہ کی ہے آنے والے وقت میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنے گاؤں کی اپنے لوگوں کی اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور اس سے جو علاقے میں بہت ساری کمیاں ہیں ان کو دور کر پائیں گے تو دوسرے جو سبیدار صاحب آئے ہیں سبیدار صاحب سے پھرتے صاحب آپ اپنے گھر میں پریوار میں پہنچ چکے ہیں تو آپ نے یہاں پریوار کے لیے کیا بولنا چاہتے ہیں سب سے پہلے شفیق صاحب میں آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار کرنا چاہتا ہوں اور رزوری نیوز کا میں تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا پروگرام کوریج کیا اس کے بعد میں آپ کو خوشی کا آج بیان نہیں کر سکتا کہ میں اپنا ٹھائیس سال فوج کا ٹرنیور کر کے صحیح سلامت ٹھیک تھاک اپنے گھر پریوار میں آیا ہوں اور پریوار والوں نے میرا جو بہت سواگت کیا ہے یہاں سے تقریباً دس سے پندرہ گاڑییں رزوری گئی تھی مجھے لانے کے لیے اور وہاں سے ہمارے ساتھ تقریباً کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور یہاں پر آ کر کے جب دیکھا تو ہمارے منسٹر صاحب جو ہمارے اس پورے لگے کی شان ڈسٹک رجوری کیا پرویو جمہو کشمیر کو انہوں نے ریپرسٹینڈٹ کیا ہے کئی جگوں پر اور وہ یہاں پر میرے اس پروگرام میں آئے ہوئے تو اس خوشی کے موقع پر اس ہماری خوشی کو دگنا کرنے کے لیے میں ان کا وی اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ان کی پارٹی کے یا ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے پروٹیکشن پارٹی ہے جا ان کے ساتھ اور جو بھی لوگ ہیں ان کا بھی بہت بہت تیہ دل سے شکر گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اس خوشی کے موقع میں شامل ہوئے اور ہماری خوشیوں کو بڑھایا لہذا میں نے دیکھا صاحب یہاں ہر خوشی میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے شامل ہوتے دیکھئے ہم اتنے سیاست کو تو ابھی تک جانتے نہیں ہیں ہم نے سولان سال کی عمر میں گون کو چھوڑا تھا اور بیچ میں چھوٹی کے علاوہ وہاں اور زیادہ موقع تو نہیں ملا ہے لیکن جو ہم ان کے بارے میں اور ان کے پریبار کے بارے میں ان کے والد صاحب کے بارے میں سنتے آئے ہیں تو انہوں نے جب بھی موقع ملا ہے ان کو انہوں نے پبلک کی سیوہ کی ہے اور ہر جگہ یہ پبلک کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر پبلک کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی خوشی میں یہ شامل ہوئے ہیں لہذا ہمیں اتنی امید بھی نہیں تھی کہ اتنی بڑی ہزتی ایک منسٹر جو کہ ابھی تک یہ منسٹر کے عوضے پر ہیں کیونکہ اس کے بعد دوبارہ ابھی تک جمہو کشمیر میں لیکشن نہیں ہوئی اور جب تک اگلا لیکشن نہیں ہوتا ہے اور اگلا کوئی ریزلٹ نہیں آتا ہے تب تک جناب چودری ظلفکار صاحب منسٹر ہیں اور یہ ہمارے منسٹر ہیں تو ان کا یہاں پر آنا میں ان کا بہت بہت عباری ہوں اور میں ان کا بہت بہت ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں تو دوسرے ان کے فادر جو زیڈیو صاحب ہیں زیڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں صاحب آپ کو آج کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کا بیٹا جو صبح دار صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا بولیں گے شکریہ صاحب مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ جب یہ چھوٹی عمر میں بڑھتا تھا مجھے بہت 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 ب زمینداری کا کام کرو تو اس نے ٹھیک تھوڑا کر لیا اپنے پرموشن ایس ایم صاحب کے عوضے سے یہ ریٹائر ہو کے آ رہے ہیں تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں شابہ سے اس نے اچھا کام کیا ہے تو اب میں سیاست میں مجھے تقریباً بیس سال ہوئے سیاست کرتے ہوئے تو یہ بھی سیاست میں رہے گا اور موقع کی جس طرح سے موقع کی پسیشن ہوگی اس طرح سے یہ بھی سیاست میں کام کرے گا اور کچھ بولنا جائے گا